اللہ کہتا ہے جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں نا تو گواہی دیتے ہیں جیسے عبداللہ بن بی اٹھ کے کہتا تھا گواہی دیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہتے ہیں نَشْحَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهُ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں یہ جو منافق ہے نا یہی قاضر کا یہی چھوٹے ہیں اور قرآن کا دوسرا مقام یعو میب آسوہم اللہ اتنے بدبخت منافق ہے اتنی بری چیز ہے منافق اتنے بدبخت ہے کہ کل قیامت والے دن باز نہیں آئیں گے یعو مان حالانکہ قیامت والے دن انسان گناہ غار ہوتا ہے اللہ کو کہے گا اللہ میں نے فلان گناہ کی اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے والے ہیں لیکن اتنے بڑے جھوٹے اتنے زیادہ مکر و فریب والے میٹھی میٹھی چھوٹے پھیڑنے والے منافق کل قیامت والے دن بھی باز نہیں آئیں گے ہم آج کے منافقوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن یہ اتنے بدبخت ہے یہ کل بھی باز نہیں آئیں گے یعو میب آسوہم اللہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہتا ہے یعو میب آسوہم اللہ جمیعاں فیحلفون لہو کما یحلفون لکم ویعصبون انہم علا شئی علا انہم القاضی جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ کو بھی یہ ہی کہیں گے جیسے ہمارا سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں ایک چھولی کر کے عقیبت کر کے ایک دوسرے کی آپس میں لائی جگرہ کروا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم محنتیں کچھ کی ہے سارے ملے میں جیسے پہلے کہتا تھا لائی ڈلوا کے کہتے ہیں محنتیں کچھ کیا ہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائیں گے کہیں گے کہ اللہ میں نے کچھ کیا اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے حالانکہ اس دن انسان کی ساری سیدھی چلیں گے ساری فلمیں چلیں گے دنیا کی جو وہ کر رہا تھا جو اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کرامین کاتبین جو انسان کر رہا ہے ساری فلمیں بڑھ رہے ہیں جب وہ چلیں گی لیکن پھر نہیں بعد دیں گے کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالی کے ساتھ یہ جھوٹ بولیں گے قسم کھاکہ کھاک اللہ میں نے تو کیا ہی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور اللہ تبارک وطالہ کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں ایمان لاتے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا چھوٹے لوگ ہیں اللہ تعالی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآہِرِ وَمَا هُمْ بِو مُمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ مومین نہیں ہے ہم ہمارے اندر ایسے لوگوں smooths کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم آخرت پر ایمان لائے لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِی مُمْ لیکن مومین نہیں ہے یہ مومنوں کے دشمن ہے یہ مسلمانوں کے دشمن ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے کام کرنے والوں کے دشمن ہیں یہ تو بعض نہیں آتے یہ اپنے گروہ کے اندر اپنے محلوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر منافقتیں کرتے ہیں یہ تو اللہ کے گروہ کے اندر منافقتیں کرتے ہیں یہ تو ہر جگہ کاروبار بسنس گھر باہر بزار جہاں بھی بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں سیاست کردے ریاست کردے جہاں بھی بیٹھیں گے یہ منافقین وہ بدبخت اللہ کہتا ہے یہ ظاہر یہی کہیں کہ ہم بڑے خیر کو آئے لیکن اللہ کہتا ہے یہ منافق ہیں یہ مومن نہیں ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ مکار ہیں یہ فساد برپا کرنے والے ہیں اور اللہ کہتا ہے اللہ تبارک وات اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کے لیکن ہم پھر ان کے دھوکوں کے اندر آتے ہیں حالانکہ مومن تو وہ تھا جو ایک دفعہ دسا جاتا ہے دوسری دفعہ مومن شخص سے دسا جاتا ہے لیکن مومن آج پھر منافقوں سے دسے جا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کی بندوں کو وما یخداؤنا اللہ انفسہ وما یسعرون حالانکہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے بضائی طور پر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ فیکلوبی مرض یہ جو ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے اللہ ختم نہیں کرتا جتنی مرضیاں نمازیں پڑھ لے اللہ کہتا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ اللہ ان کی بیماری کو اور بھرا دیتا ہے اور منافقت کردی اللہ کہتا ہے کن منافقت جتنی کردی فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ اس منافقت کو اللہ اور زیادہ کردیتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمُ پھر کہتا اللہ کہتا ہے اس کا ایک انجام ہے نفاق کا منافقت کا اللہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا اللہ کہتا ہے یہ ہی چھوٹے لوگ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی ہمارے دل کے اندر سے نفاق کو ختم کر دے بغض کو کینے کو حسد کو ریاکاری کو تقبر کو چغلی غیبت کو اللہ تعالی ہمارے اندر سے ختم کرے اور مسلمان کو رحمہ و بینہم اکٹھا کرے مصبوط کرے اشدہ الالکفار اور کفار کے مقابلے میں اللہ تعالی ہمیں تلبار بنائے اور اپس میں اللہ تعالی ہمیں گلزار بنائے سبحان ربکا رب العزتی امائی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ بالعالم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتأکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يحده اللہ فلا مزلللہ و من يزلل فلا هاديلہ و اشهد ان لا الہ الا اللہ و اهده لا شریکلہ و اشهد ان محمدن عبد و رسولو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما باردتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید آئندہ خودبات کے اندر انشاءاللہ جو باقی منافقین کی نشانی ہیں وہ بیان کی جائیں گے اللہ تبارک و و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر سے اس نفاق کو حتم کرے اس نفاق کو حتم کرے ابھی تھوڑے دن پہلے اسی ہفتے کے اندر شیخ بورا کے ایک زلہ زلہ شیخ بورا میں ایک گاؤں کے اندر قادیانیوں نے کیا کیا ہے کہ قادیانیوں نے وہاں مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اپنے ایک قادیانی کو دفن کیا اور وہ دفن ایسے کیا ہے ہتھیاروں کو لہراتے ہو پکر کر اور ان کو کوئی دہشتگرد نہیں کہتا دہشتگرد مسلمانی ہے دہشتگرد ہم لوگ ہمیں دہشتگرد سمجھا جاتا ہے جنہوں نے پوری دہشتگردی کے ساتھ اس کو دفن کیا ہے لیکن اللہ کی فضل و کرم سے ہماری جماعت میں سے علامہ شہیر کے صاحب زادہ قائد محترم علامہ ابتسام الہی زیادی صاحب اور شیخ بوری کی جو ماری جماعت بھی حافظ عبدالباسل شیخ بوری صاحب وہ سب وہاں گئے اسی وقت بری دور تھی اس دن بہت گربی تھی لیکن وہاں پہنچے وہاں الحمدللہ مطالبات ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین سے جو اتنے بھرے جہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں وہاں یہ مار کرتے ہیں اور یہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی موقع کے تلاش میں رہتے ہیں اور حضرات آپ کا پتہ ہے شورش کاشمیری کیا کہتا تھا وہ اپنی کتابوں میں لکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فوج دیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری افادت فرمائے کہاں پاکستان کے اندر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ قاد یعنی اور جو سکھ ہے یہ حکومت کرنا چاہتا ہے اس طرح سے برے لوگ ہیں ان سے ہر وقت تاک پر رہا کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم العدو مفحضر ہوں اللہ کہتا ہے کہ مومنوں خوشیار ہو یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں زیادہ ہو تو یہ تم تھنڈے پڑ جاؤ تو یہ تب وار کرتے ہیں اور وہاں مسلمان تھوڑے تھنڈے پڑے ہوں انہوں نے وار کرتے ہیں موسیقا quہ موسیقا